اسلام علیکم کیسے آپ امید کرتا ہوں خیرے سے ہوں گے اچھی صحت کے ساتھ ہوں گے ہستے مسکراتے ہوں گے اور سڑے پوجھے نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے لئے صحت اندرستی اور ہدایت کی دعا مانگتے رہا کریں یقین مانے امیر انسان ہی وہ جس کے پاس صحت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے باقی اگر کسی کے پاس بہت پیسہ ہے بے شک نوکر چاکر بنگلہ گاڑی سب کچھ ہے صحت نہیں ہے نا تو وہ کہے گا مجھ سے سب کچھ لے لو مجھے صحت دے دو یہ ڈیل اس کے لئے سب سے بہترین ڈیل ہوگی اور وہ یہی کرے گا کیونکہ یہ دو چیزیں ایک صحت اور ایک ہدایت انسان کو جو ہے مکمل انسان بنا دیتی ہے تو اپنے پیاروں کے لئے یہ دو چیزیں ہمیشہ دعاوں میں مانگتے رہا کریں ایک صحت اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اپنے بچوں کو ضروری نہیں ہے کہ اچھا کھلائیں پلائیں ضروری یہ کہ حق حلال کا کھلائیں بے شک تھوڑا کھلائیں تھوڑا پڑھا لیں لیکن حق حلال کا کمائیں اور ان پہ لگائیں اپنی فیملی پہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے بچوں کو جو ہے بڑا کھلایا بڑا اچھا جو ہے وہ ان کو زندگی کا جو بھی ان کی ضرورتی وہ دی لیکن اپنے آپ سے یہ بھی ضرور پوچھیں اگر تو وہ حق حلال کی ہے تو پھر بہت زیادہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے محنت کر کے جو آپ نے بچوں کے لیے کی ہے اس کا ضرور عجر ملے گا لیکن اگر وہ حق حلال کی نہیں ہے کسی کا حق مار کے جو ہے وہ آپ نے پیسہ کمائے ہیں یا جیسے تیسے بھی ہے وہ حلال نہیں ہیں تو پھر جو ہے سکون نہیں ہے بے سکون نہیں ہے وہ چاہے آپ کو ہے یا چاہے آگے جو ہے وہ آپ کی اولاد کو سامنا کرنا پڑے تو اپنی اولاد کو اچھا کھلائیں اچھا پڑھائیں لیکن حق حلال سے کما کر تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویزا نمبر سے کئی بھائیوں کو جو ہے وہ بورڈر نمبر جو خاص طور پر پر پرسنل ویزا ویزے والے کیسے چیک کر سکتے ہیں ویزا نمبر سے اپنا یہ بورڈر نمبر نکال سکتے ہیں کیسے وہ بورڈر نمبر نکالیں گے اس کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ کئی جو ہے مجھے بھی میسیج کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو بورڈر نمبر نہیں ہے تو ویزا ایکسٹینڈ کیسے کریں تو بھائی میں آپ کو بڑے آسانی سے بتاؤں گا کیسے آپ نے بورڈر نمبر نکالنا ہے کسی کے محتاجی نہیں آپ کو ہونی پڑے گی آپ خود جو ہے وہ یہ کام کر سکیں گے آپ نے سمپل ویزا نمبر جو ہے وہ ڈال کے اور اپنا بورڈر نمبر نکالنا ہے لیکن کیسے یہ کرنا ہے کس ویب سائٹ پہ جانا ہے وہ میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کوئی چیز سکپ نہ کیجئے گا شورٹ ویڈیو ہے آپ کے فائدے کے لیے ویڈیو ہے معلوماتی ویڈیو ہے ایک قسم کی گفٹ ہے یہ آپ لوگوں کے لیے کیونکہ میرا کام جو ہے وہ آپ لوگ کی جو ہے وہ معلومات میں اضافہ کرنا اور وہ اس لیے صرف اور صرف کہ آپ لوگ کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو کسی دوسرے کے ترلے منتے نہ کریں آپ لوگ یہ خود کریں یہ چیزیں جو چھوٹی چھوٹی سی ہیں جو آپ آرام سے کر سکتے ہیں لیکن آپ کوشش نہیں کرتے تو چلتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں آپ کمپیوٹر سے بھی جو ہے اس کے تروں یا آپ کے پاس موائل ہے تو آپ اس کے تروں جو ہے وہ ویب سائٹ پہ جا کے یا گوگل پہ آپ نے کیا لکھنا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا کمنٹس بھی کر دیجئے گا دوستو یاروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور نوٹیفکیشن جو بیل کا ہے اس کو لازمی دبائیے گا تاکہ آپ کو میری نئی آنی آلے والی ویڈیو جو ہے اس کا پتہ لگ سکے تو چلتے ہیں کمپیوٹر کی طرف آپ کے پاس موائل ہے موائل سے بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے تو چلتے ہیں کمپیوٹر کی طرف تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جی تو کمپیوٹر اگر آپ کے پاس ہو تو کمپیوٹر سے اور اگر آپ کے موائل ہے تو موائل سے جو ہے وہ آپ اس کا گوگل اوپن کر لیں گوگل پہ آپ نے لکھنا ہے سب سے پہلی اوپشن جو ہے اس کو کلک کر دیں اچھا یہاں پہ دیکھیں دو اوپشن ہیں آپ کے پاس جی سی سیٹیزن اور نون جی سی سیٹیزن ہم جو ہے یہاں کے سیٹیزن تو نہیں ہم تو ریزیڈنٹ تو ہم کونسی کریں گے نون جی سی سی یعنی یہ سیکنڈ اوپشن اس کو کلک کریں اچھا یہ میرے ایک فالوور ہے انہوں نے مجھو کہا کہ یار پلیس یہ بورٹر نمبر نکال دیں مجھے جو ہے وہ ویز ایکسٹینڈ کرنا ہے تو وہ بورٹر نمبر نازمی کہہ رہے ہیں تو میں نے کہا بورٹر نمبر میں نکال داتا ہوں آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی سی جو ہے وہ چیزیں ہیں مفتاجی جو ہے وہ آپ ایسے کسی کی لیتے ہیں تو دیکھیں تین سٹیپ ہیں اور آسان سٹیپ ہیں آپ خود کہیں گے یار یہ کیا ہے تو اب میں جو ہے وہ اس کو ویزے نمبر سے بورٹر نمبر نکال کے تو دے دوں گا یہ پرسنل ویزے والا بھائی ہے اور ایسے بہت سے مجھے آتے ہیں کہ بھائی ہمیں بورٹر نمبر چاہیے اچھا سب سے پہلے ویزا نمبر ڈالوں گا میں اس بھائی کا ٹھیک ہے لے جی ویزا نمبر کو ڈال رہا ہوں میں یہ لائف کر رہا ہوں تاکہ جو ہے وہ آپ کو پتہ لگے سمجھ آئے ہو سکتا ہے میں لائف کر رہا ہوں کوئی غلطی ہوگی تو آپ کوئی پتہ لگ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ میں ڈالا آچھا اس میں ہجری ڈیٹ نیا یہ دوسری جو انگلیش ڈیٹ ہوتی ہے تو میں دوسری کر لیتا ہوں سی drawings ٹھیک ہے ہجری میں اگر آپ کو پاتا دوں ہجری میں کر لیے تو بارال میں انگلیش میں کہہ رہا ہوں میں لکھا ہوا ویزے یسیو ڈیٹ جس دن اس کا ویزا یسیو ہے وہ میں ڈیٹ یا سیلیکٹ کروں گا ویزے یسیو ڈیٹ بھی ڈال دی ویزا نمبر بھی ڈال دیا اب انٹر ایمج کوڈ جو یہاں پہ کوڈ ہے وہ میں ڈال دوں گا جو بھی آپ کے پاس کوڈ آئے گا وہ آپ ڈال دیں تو لے جی میں نے ڈال دیا اور آپ کس پہ جاؤں گا اس پہ انکوائری پہ تو میرے پاس بارڈر نمبر آجے گا سمپل سا یہ دیکھے جی میں اس پہ کلک کرتا ہوں لے جی نام اور بارڈر نمبر دونوں آگے ہیں اب آسانی سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ویزا ایکسٹینڈ کرنا ہے تو ویزا ایکسٹینڈ کروالیں یعنی پرسنل ویزا ویزا خاص طور پر جو ہے وہ اس چیز سے جو ہے وہ پڑے پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی اس پہ تو ویزا نمبر ہے بارڈر نمبر کدھر ہے تو جو بھی بارڈر نمبر بھائی اپنا نکالنا چاہتا ہے تو وہ ایسے نکال سکتا ہے صرف اپنا جو ہے وہ ویزا ایشو ڈیٹ اس کو پتا ہو اور ویزا نمبر اس کو پتا ہو ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نکال سکتے ہیں جی تو کتنی دیر لگی ہے یہ تو ویڈیو بناتے ہیں جو دو تین منٹ لگی ہے نہیں تو یہ تیس سیکنڈ کا کام ہے ویزا نمبر ایشو ڈیٹ ویزے کی اور ایمیج کوٹ تیس سیکنڈ میں آپ جو ہے وہ بارڈر نمبر نکال لیں گے بہت ایسے لوگ جو بہت بڑے جو ہے وہ اس کا ایجنڈ بنے ہوئے ہیں ویزا ویزے کے مطلع خاص طور پر جو ہے وہ سپیشل ایجنڈ بنے ہوئے ہیں لیکن ان کو یہ چیز کا کئیوں کو نہیں پتا کئیوں کو پتا ہے لیکن زیادہ جو لوگ ہیں کوئی یہ چیز نہیں پتا ہے اور جس کا میں نے ابھی بنایا وہ کہہ رہا ہے مجھے جو جس سے ویزا ایکسٹینڈ کے بارے میں اس نے بات کی وہ کہہ رہا بھئی مجھے بارڈر نمبر دو تو بھئی وہ ویزا نمبر دے رہا تو ویڈر نمبر نکال لو کیوں اس کو کہہ رہے ہو تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور ایسی بہت سی معلوماتی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بنا کے لائے کروں گا اور آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ کو کسی کی محتاجی کی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی ویڈیو کو جو ہے وہ میری لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے آپ کی جو سپورٹ ہے نا وہ میرے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ مجھے سپورٹ کریں گے تو اس سے جو ہے وہ ایک موٹیویشن ہوتی ہے انسان کو کہ تو پھر انسان کا دل بھی کرتا ہے کہ چھلو یار لوگوں کو اس سے فائدہ مل رہا ہے آپ کومنٹ کریں مجھے یہ ہوگا پتہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو میں مزید ویڈیو جو ہے وہ پھر آپ لوگوں کے لیے بناوں گا تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو میشہ خوش رکھے اپنے حفظ و مان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے بچوں کے سارے ان کے ماں باپ کا سایاں میشہ قائم ہو دائیں قائم رکھے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ